تو اس میں اصل چیز یہ سب سے پہلے یہ دیکھنے کی ہے کہ چار عمل ایسے ہیں اگر بندہ ان کو جمع کر لے تو وہ کلمہ طیبہ کی سے جو ہے پورا پورا مستفید ہو سکتا ہے اگر اس نے وہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے میں نے کلمہ پڑھا ہے اور اس کے بعد اس کے عمال میں سے وہ کلمہ طیبہ نظر نہیں آتا تو آپ سمجھنے اس نے حقیقی طور پر کلمہ نہیں پڑھا یہ میں اور آپ ہیں یہ کسی اور کی کہانی نہیں ہے یہ کہانی میری بھی ہے یہ کہانی آپ کی بھی ہے ہم یہ دیکھیں کہ آیا کلمہ شریف کیونکہ کلمہ شریف کے فضائل اس قدر ہیں کہ جس کا آخری کلام کلمہ ہو گیا اللہ نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہو گیا اور فرمایا کہ جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا گویا وہ میری پناہ میں آ گیا اللہ تعالی نے کہا کلمہ پڑھنے کے بعد آدمی میری پناہ میں آ جاتا ہے اب اسے مخلوق جو ہے کسی بھی طرح کے شر سے اس کو تنگ نہیں کر سکتی تنگ نہیں کر سکتی اب آدمی اپنے نفس کے شر سے بھی مبتلا ہے اور شیطان کے شر میں بھی مبتلا ہے اور دیگر مخلوقات کے شر میں تو آدمی بعد میں مبتلا ہوگا پہلے یہ دو چیزیں بندے کے ساتھ جو لگی ہوئی ہیں یہ انسان کو نہیں چھوڑتی باقی چیزوں کی تو ساری زندگی اس کے شر میں آپ دیکھتے ہیں پوری خلق کے شر سے اللہ نے کہا کہ مجھے بچایا جائے جو آپ نے خلق کر دیا فرمایا اس کے شر سے ہے اللہ تو مجھے بچاؤ تو یہاں اگر وہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اس کو چار چیزیں اس کو مل جائیں تو وہ چار چیزیں وہ اس کے فائدے میں ہوں گی اس کو کلمہ فائدہ دے گیا ایک ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص پیدا کر لے اللہ کو وحد مان لے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانے اور اس میں اپنے لیے خالص کر لے اللہ تعالیٰ کو کہ میں اللہ کی وحدانیت جو ہے اس پر ایمان لاتا ہوں ایک ہی اللہ ہے جس نے یہ زمین بنائی ہے وہی اس کا خالق ہے وہی اس کا مالک ہے وہی اس کا رازق ہے وہی اس کو چلا آ رہا ہے وہاں سے ہی سارے نفع آتے ہیں ادھر سے ہی نقصان آتے ہیں وہی سارا کچھ اس جہان کو چلانے والا ہے جب تک دل جو ہے اس میں سے وحدانیت کے خلاف ہر طرح کا شک نہ نکل جائے اتنی دیر تک اس کا کلمہ کامل نہیں ہوا یہ پہلی چیز ہے یعنی وحدانیت کے خلاف اگر کوئی بھی چیز اس کے دل کے اندر موجود ہے تو وہ مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی لوگ نفع دیتے ہیں اور اللہ کے علاوہ بھی لوگ نقصان دیتے ہیں یعنی اللہ بھی اور بھی مخلوقات میں سے انسان ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پتھر پیرنے سے میری قسمت بدل جائے گی وہ کہتا ہے جب سے میں نے یہ اپنے یہ گھر لیا ہے اس وقت سے یہ ایسا برکتوں والا میرا کام چلتا جا رہا ہے کبھی وہ کچھ کہتا ہے کبھی وہ کچھ کہتا ہے کبھی کہتا ہے میرا یہ جو برج ہے یہ بہت اچھا ہے کبھی یہ کہتا ہے میرے لیے یہ والا دن جو ہے وہ بڑا مبارک ہے یہ والا دن میرے لیے منحوس ہے وہ اپنے برج پڑھتا ہے وہ اپنے ستارے پڑھتا ہے وہ کبھی کہتا ہے یہ رانگ میرے لیے بہت لکی ہے یہ موسم میرے لیے بڑا لکی ہے یہ مہینہ ہے یہ دن میرے لیے بڑا لکی ہے یہ سمت کو میں اگر جاؤں گا تو مجھے یہاں سے رزق ملے گا یہ سمت میرے لیے بہت لکی ہے میں دائیں طرف کی طرف سے ہمیشہ مجھے رزق ملا ہے مجھے شمال سے ملا ہے مجھے جنوب سے ملا ہے میں مشرق کی طرف کا سفر کروں گا یہ بہت سی چیزیں جو ہیں یہ علم العداد علم جفر رمل ستاروں کا علم رنگوں کا علم عداد کا علم ہزاروں طرح کے ایسے شیطانی علوم ہیں کہ جو اللہ نے تو بنائے تھے بندے کو دنیا کے اندر کام کے لیے اور اپنی رحمانیت کے لیے کو سمجھنے کے لیے انسان نے وہ ساری چیزوں سے ان سے فائدہ لینے کی کوشش کی یہ جانور میں لیے بڑا مبارک ہے یہ انگوٹھی میر لیے یہ نگوٹھی میر لیے بڑا مبارک ہے آپ دیکھنے لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں اور فیروزہ یہ کرتا ہے جی اکیق یہ کرتا ہے جی زمرد یہ کرتا ہے جی یہ سب چیزیں اللہ نے تذعینوں اور رائش کے لیے بنائی ہیں باقی اللہ تعالی نے کسی کام کے لیے نہیں ہے یہ آپ کا انسان کا خود کوئی فائدہ نہ دے سکتا میں نے آپ سے کہا میں نے مولانا صاحب سے کے پاس بیٹھ کر ایک وقت لگایا میں نے علم العداد میں میں نے مولانا سے کہا میں نے آپ کے علم العداد نکال لیں اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ زندگی میں کیا کیا کرتے رہے ہیں کیا کیا آپ کے ساتھ ہوا ہے اور کیا کیا آپ کریں گے یعنی نا وہ نا مطلب کچھ دن تو بڑے ارام سے سنتے رہے اس میں میرا برپور ساتھ دیا انہوں نے تو پھر اس کے بعد ایک دن میں مغرب کے بعد ان کے پا بیٹھا تھا اور ان کی قسمت کا حال ان کو بتا رہا تھا تو وہ سن سنا کے نہ کہتے مطلب نہ اٹھے لیٹے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے ان کا ایک سٹائل ہوتا تھا وہ اس طرح کر رہے ہیں داڑی پہ ہاتھ پھیرتے تھے اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اب تیری خیر نہیں تو وہ اٹھے انہوں نے مجھے کہا ستارہ میری تقدیر کی کیا خبر دے گا وہ تو خود ہے افلاق میں خار و زبون ستارہ میری تقدیر کی بارے میں کیا بتا سکتا ہے وہ تو خود زلیل ہو رہا ہے خلا کے اندر کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے اس کو تو اپنا نہیں پتا ملے ستارہ میری تقدیر کی خبر کیا دے گا انہوں نے مجھے صرف ایک جملہ کہا اور اس کے کہا بیٹا اللہ نے انسان کو وہ با اختیار بنایا اپنے عمال میں یہ انہوں نے جملہ کہا میں اس لئے کہنا چاہتا ہوں اگلا جملہ انہوں نے کہا ہے یہ جملہ میں نے اپنی طرف سے آپ کو اس لئے بتایا تاکہ آپ کو میری بات اور ان کے اس وقتی محول کو سمجھنے میں مدد مل جائے انہوں نے مجھے کہا یہ بیٹا یہ ساری چیزیں انسان کو مقید کرتی ہیں تو یہ بات انہوں نے کہی چونکہ میں تھوڑا فلسفہ پڑھا ہوتا ہے اس لئے وہ مجھے بہت تھوڑی بات کہتے تھے اس سے مجھے سمجھا جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ لگ جاتا تھا کہ اس کی گرہ فلان جگہ لگی ہوئی ہے تو میں اگر یہ گرہ ہلکی سی کھول دوں گا اس کا ساری وہ چل پڑھنا دماغ تو انہوں نے مجھے اتنے کہا کہ بیٹا یہ ساری چیزیں انسان کو مقید کرتی ہیں کیا مطلب کہ انسان کو اللہ نے اس کو نیکی اور بدی کے بارے میں اللہ پاک نے اس کو ازاد پیدا کیا ہے اور اللہ تعالی نے باقی سارے اختیار اپنے پاس رکھے ہوئے اس کے رزق کے اس کی نحوست کے اس کی بابرکت کے اس کے خوشبخت ہونے کے اس کے سعادت ماند ہونے کے ساری چیزیں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں یہ ستاروں کے یہ رنگوں کے اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے انسان کو بہت باندھ کے رکھا ہوا ہے اور انسان کچھ کارین سکتا تو پھر قیامت کا جو فلسفہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ ہر ایک سے ہم حساب لیں گے وہ حساب کی حوالے سے لیں گے بندے تو کہہ دیں گے قیامت کے دن کے جناب میں تو اس ستارے کی زیرے تحت تھا اس ویسے بامر مجبوری میں نے یہ کیا اور یہ اس ستارے کی ویسے میرے لئے دن برا تھا اس لئے میں نے زنا کر لیا شراب پی لی میں ڈپریشن میں تھا اس دن ستارے کی ویسے یہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ اس طرح سے ہے تو فالے لینی پیروں کے مزاروں پہ جانا ہاں جی چادریں چڑھانی یہ ساری چیزیں کن چیز کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے خلاف اگر آپ کے دل پر ان چیزوں کی حکومت بھی ہے تو آپ سمجھیں آپ اللہ کی وحدانیت کو نہیں مان رہے صرف اللہ کو واحد ماننا ہے اشہدن لا الہ الا اللہ وحدہ لاشر وحدہ اس لئے اللہ لگایا کہ لا الہ کا کوئی اور بفہوم بھی ہو سکتا تھا اور لوگ نکال لیتے ہیں جس طرح کے چوری نکالتے ہیں نیٹ پر آج کال ہے نا وہ ایک شیعہ کا ترجمہ آیا ہوا ہے اس میں کہا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے تجھے کو پوچھتے ہیں اور تجھے اس دن کا مالک ہے جو اصل میں قیامت کیا اور اس کے بعد اس دن حضرت علی جس کا فیصلہ کرنے والے ہیں اور اس کے نیچے ہمیں ان لوگوں کی راہ چلا یعنی آل محمد کی راہ پہ چلا یعنی اس طرح کے ترجمہ پورا اس نے کہا کہ جو وہ اللہ جو عام رحمان جو عام مسلمانوں پر ہے یعنی یہ ترجمہ نا بریکٹو میں اس نے کیے ہوئے تھے یہ ان کا ترجمہ ہے تو ان کے علماء کو چاہیے اس کی مضمت کریں جو ان کے جاہل ترجمے کرنے والے ہیں ان کو یہ رکیں تو یہ اس طرح کہ قیامت کے دن کا کوئی ایسا یہ دنیا میں اور آخرت میں سوا اللہ پاک کی ذات کے کوئی بھی آپ کے ساتھ اگر آپ کے ذہن پر چمٹا ہوا ہے کہ جب میں یہ کام کرتا ہوں تو یہ ہو جاتا ہے جب میں نے یہ سوچا ہے یہ بندہ جب مجھے ملنے آتا ہے تب میرا کام ٹھیک ہو جاتا ہے یہ میری بیٹی جب میری راستے میں چھوڑتی تو پیچھے سے میری قسمت کھل جاتی ہے یہ نہ کریں آپ نکاح کر کے بھی بیوی آپ کے مقدر میں اپنے سار عزق نہیں لاتی نہ آپ بچھرگی آپ کے غلط ہندو آنا کونسپٹس ہیں نہیں نکاح تو اللہ نے خود قرآن مجید میں کہا ہے کہ اگر تم لوگ ان کی مفلسی سے درتے تو ان کا نکاح کر دو اللہ اپنے فضل سے گنی کر دے گا اللہ کرتا ہے اپنے فضل سے گنی نہ کہ عورت کا قدم آنا آپ کے گھر میں گنی کرتا ہے کیونکہ آپ پاکیزہ زندگی اختیار کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر یہ چاہتے ہیں کہ جس نے میرے نام پر پاکیزہ زندگی شروع کی تو میرا بھی تو بنتا ہے کہ میں اس بندے کو اپنے فضل سے گنی کر دوں تو ہمارے ہاں یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جب ہم ان کا بیان کرتے ہیں تو یہ ہمارے ہاں مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں مجھے کوئی اسمِ عاظم بتا دیں اسمِ عاظم کیا ہے کوئی وہ توتہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی جان ہے آپ کے ذہن میں یہ باتیں پسی ہوئی ہیں ہر کوئی آپ سے کہتا ہے اسمِ عاظم بتا دیں اسمِ عاظم بتا دیں وہ کوئی میرے پیچھے بھی ایک لڑکا پڑھا رہا کہ آپ مجھے اسمِ عاظم بتا دیں تو آپ کسی اسمِ عاظم سے کاملے تھے میں نے کہا ہے میرے پاس بھی ایک اسمِ عاظم میں نکالتا ہوں پھر اس وقت میں جب وہ پھر اسم عاظم جب میں لگاتا ہوں تو میں کہتا ہوں عرش تک دہائیاں چلی جاتی ہیں سب سے بڑا اسم عاظم صرف ایک ہی ہے یہ سن لیں میں نے ابتہ علم پورا خرچ کر کے آپ کو بتانا ہے یہ کوئی اللہ کا نام نہیں ہے انسان کو اللہ نے ایک ایسی چیز اطاف فرمائی ہے جس وقت بندہ وہ چیز استعمال کرتا ہے میں یہ بھی کہہ سکتا کہ اللہ کو کوئی مجبور کرتا ہے مگر اللہ تعالی دے ضرور دیتا ہے دے ضرور دیتا ہے پر وہ چیز کو خالصتاً استعمال اسی کو کرے کسی اور چیز کو اس میں آنے نہ دے اور وہ ہے انسان کی آجزی اپنی آجزی کے اسم عاظم کو ایسا اللہ کے سامنے بیان کرے ایسی بے بسی ظاہر کرے ایسا اپنے آپ کو بیچارہ ظاہر کرے ایسا گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں بات کرے ایسا سائل اور فقیر اور غلام بن کر بات کرے کہ اللہ تعالی اس کی اس بات کا یقین کر لے کہ ہاں یہ واقعی میرا سائل ہے اس وقت یہ سائل ہے یہ اتنا ضرور دماندہ یہ مانگ رہا ہے واقعی مانگ رہا ہے یہ وہ اسم عاظم ہے جب میں نے لگایا اس اسم عاظم پچھلے اجنوں میں نے ایک دوست سے ایک بات کی کہ میں نے تو اللہ سے یہ کر کے یہ کرنا ہے very next day اس کا اثر ہو گیا ٹھیک ہے میں کسی دوست کے پاس گیا تھا کسی کام کے سلسل میں نے اسے کہا کہ میں تو اللہ کی بارگاہ میں میں نے تو ایسے کر دینا جا کے اور وہ میں نے کر دیا تو اس بات کو چوبیس گھنٹے نہیں ہوئے اس کا ایک اثر ہوا اور میرا وہ کام ہو گیا میں یہ سمجھتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں میں آپ کو بابتا ہوں میرے گناہ تو زمین و آسمان بھی بھر جائیں تو پھر بھی کم ہے اتنے زیادہ گناہ ہے میرے یعنی زمین و آسمان کی اوسط کام ہے لیکن میرے پاس ایک چیز میں نے ریزرف رکھی ہوئی ہے وہ ہے اللہ کی بندقی اللہ کے سامنے آجزی مالک خالق رازق سب کچھ اس نے دینا ہے سمجھیں گے نا اس کو پتا رہے کہ یہ میرا غلام ہے اس نے کبھی بغاوت نہیں کرنی یہ کہاں تک جا سکتا ہے زیادہ زیادہ کوئی لذت ہی اثر کر سکتا ہے لیکن خدا کے خلاف ہو جانا اور پھر اس کے بارے میں خیال یہ کبھی نہیں میں اپنے دل کو پاک رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میرے دل میں غیر اللہ کا خیال اس طرح نہ آئے جس طرح کہ اللہ کا خیال آئے سمجھیں گے نا اللہ کے خیال جیسے اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے نا اللہ کے خیال کی بھی مثل کوئی نہیں ہے اللہ کے خیال کی بھی مثل کوئی نہیں ہے اللہ کی طرف لگائے گی توجہ کی بھی کوئی مثل نہیں ہے اللہ کی طرف رجعان کی بھی مثل کوئی نہیں ہے اللہ کی طرح کی کوئی چیز جیسے حقوق اللہ کے ہمارے اوپر ہنجے کسی اور کے نہیں ہے کتنی دنیا میں انسان بچوں سے محبت کرتا ہے بیوی سے پیار کرتا ہے برادری سے بھی کرتا ہے رانگ سے بھی کرتا ہے کوئی بات نہیں ایسی چیزیں فطری ہیں مگر یہ فطری چیزیں اللہ کی محبت کے ماں تحت رہنی چاہیے اللہ کی محبت کے اوپر نہیں آنی چاہیے جس وقت یہ اوپر آ جائے تو دنگی تلوار نکال لے کسی کو بھی نہ رہنے دے آدمی کو چاہیے ایک مومن کو اس لیے بندہ اپنا دین بڑے بڑے اولیاء پھاس جاتے ہیں بڑے بڑے نیک اور متقی پھاس جاتے ہیں باقی تو شیعتین ہو جاتے ہیں متقیوں کی بات کر رہا ہوں اولیاء کی بات کر رہا ہوں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں دل کو پاک رکھنا بہت مشکل ہے ٹھیک ہے نا مطلب میں یہ کہتا ہوں وہ ایک شیر ہے بڑا پیارا وہ کیا شیر ہے کہ آنکھیں دو ہی ہیں لیکن نظر ایک آتا ہے آپ دیکھیں دو آنکھیں پر چیز ایک نظر آتی پھر دو نظر آنی چاہیے دونوں کا لگ لگ ایسے دیکھوں تو لگا ایسے دیکھ پر یہ دونوں جا کے پھر ایک آتا ہے آنکھیں دو ہی ہیں بندے کے اندر ہے اوروں کی محبت بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ جس کے ذریعے سے جو ایک دیکھنا ہے وہ ایک ہی ہونا چاہیے آنکھیں دو ہی ہیں لیکن نظر ایک آتا ہے آنکھوں سے ہی سیکھ لیجیے تو ہی دے دل بھرانا مجھے تو کوئی آدمی پوچھتا ہے کہ آپ یہ کس چکر پر پڑے رہتے ہیں میں نے کہا میں سرابہ سرور ہوں نشاہ ہوں لذت ہوں ذائقہ ہوں مزا ہوں لطف ہوں میں تو ہوں ہی نہیں مادیت کا میں تو ہوں ہی کسی اور چیز کا سمجھ گیا میں تو کہتا ہوں شکر ہے اللہ نے شائری بنا دی تو چلو کوئی میری جان چھوٹ گئی فرنہ میں کس طرح اپنے محبت کا اظہار اللہ تعالیٰ سے کرتا ایسے ایسے اشار جمع کرتا ہوں میرے پاس تو ایسے ایسے ریزسٹر بڑے ہوئے اپنے اشار کے کہ آپ کو میں کبھی کبھی سنا ہوں تو ان میں کچھ مشکل ہوتے ہیں اس لئے نہیں سناتا اس طرح کا کوئی سادہ سا شیر آ جائے چلو جلدی سے تبیہ ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہے نا تو کیا ہے آنکھیں دو ہی ہیں لیکن نظر ایک ہی آتا ہے آنکھوں سے ہی سیکھ لیجیے توحید دل برانا یہ اللہ کی محبت کی توحید وہ انسان کا انگ انگ وجود کی ہر شیعگ واسطے کے لائق ہے ہر کان کو وہی سنائی دے جس کو وہ سنانا چاہتا ہے جو وہ نہیں سننا چاہتا منع کر دے کہ یہ نہ سنے تو اپنے کان سے تو کانوں سے وہ سنے نہ آنکھ سے دیکھے وہی جس کو اس نے کہا ہے کہ دیکھو آنکھ سے دیکھے نہ جو وہ نہیں دکھانا چاہتا اس نے اپشن آپ کہیں کہ اتنا پھر اس نے کیوں اس نے حت آدم علیہ السلام کی جس طرح سے ازمائش میں ڈالا تھا نا کہ یہ ایک درخت ہے اور اس درخت کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس کو تم نہ کھانا تم دونوں کہ دیکھے وہی کچھ جس سے وہ کہتا ہے کہ یہ کچھ دیکھو جیسے آدم کی ازمائش دیکھو ہم کے اندر ساری ان کے جنت میں ازمائش ہوئی اس جنت سے ساری ازمائشی اللہ نے ایک یہ بھی بنائی آدم کو منع کر دیا کہ یہ نہ کھانا اسی طرح ہم نے یہاں پہ منع کر دیا یہ نہ دیکھنا یہ نہ سننا یہ نہ بولنا یہ نہ کرنا یہ سارے وہی درخت ہے لیکن کھلے رکھے ہوئے ہیں اللہ تعالی نے جیسے آدم کے لئے کھلا رکھا تھا پنجرہ نہیں لگا دیا تھا کوئی اللہ تعالی نے کہ درخت کے آس پاس بارڈ لگا دی تھی کہ آدم اس کو تم نے کھانا نہیں اللہ نے کہا کھلا ہے سامنے پڑا ہے سامنے پڑا ہے جبر نہیں کیا فرمایا تیرے اختیار میں ہوگا اس کو کھانا نہ کھانا لیکن تُو نے میری محبت میں نہیں کھانا اس دنیا کے اندر کی یہ ساری چیزیں جو جو اللہ نے کہی ان کو استعمال کرو یہ سائنس ہے ٹیکنالوجی اللہ نے خود اس کے بارے میں انسان کو ذہن دیا دریافت کرنے کا ٹھیک ہے لیکن کہا کہ اس کو نہ کرنا یہ تمہاری بربادی لے آئے گا لیکن انسان نے کیا اس سے وہ کام لیا جس اس کی بربادی سے ہو رہی ہے فرمایا کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہلی چیز یہ ہے اگر آدمی یہ پہلی چیز کے ساتھ نہیں کرتا تو پھر آدمی کے ساتھ کچھ بھی نہیں اس کا ہو سکتا ٹھیک ہے اسی پر ہی ساری دنیا کی لوگ پکڑے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں فرمایا جائے گا کہ یہ ہے مادیت کی دنیا میں پھر تم نے کس کس مادے کی چیز کو مجھ نور کے ساتھ ملانکی کی اللہ ہو نور السماواتی والا عرض تم نے نور کے ساتھ لطیف چیز کے ساتھ ایک قصیف چیز کو برابر کر دیا یہ کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے کیا آنکھ نظر کا بدلہ ہو سکتی ہے آپ کو میں آنکھ چیز ہے نا دیکھیں یہ آپ اس کو ٹچ کر سکتے ہیں لیکن نظر کو آپ نہیں ٹچ کر سکتے ہیں کسی صورت وہ انسین ہے جو اس کے اندر سے صلاحیت نہیں کر رہی ہے تو فرمایا نظر اور آنکھ کیا ایک ہو سکتے ہیں یہ ایک ہو سکتے ہیں اور کان کیا یہ ایک چیز ہے کان تو یہ ہے پکڑے جائیں یہ تو بالکل صحیح ہے لیکن اندر سے کونسی چیز گائے وہ جسے بندہ بہرہ جو وہ سماعت ہے ہاں فرمایا کیا یہ زبان اور ذائقہ ایک ہو سکتے ہیں نہیں ذائقہ انسین ہے دیکھا نہیں جا سکتا لیکن زبان کو چھوا جا سکتا ہے تو فرمایا یہ جب دنیا میں یہ انسین ہے اور تم کان کے سنا نہ جائے تو کان ہوتے ہوئے کہتے ہو کہ کان کا فائدہ کوئی نہیں اس آدمی کو ہو رہا یہ تو بہرہ ہے آنکھ تو دیکھنے میں ہے لیکن اندہ ہے ہے زبان تو ہے لیکن بول نہیں سکتی گنگ ہے اس میں سے کوئی آواز ہی نہ آئے کوئی گفتگو ہی نہ ہو سکے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں تو کیسے ایک قصیف کو تم لطیف کے ساتھ آپس پر ایک جیسا کر دیتے ہو تو دنیا کی مادیت کی ساری چیزیں جو چیز بنی ہوئی ہے مخلوق ہے اس کو آپ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ رنگ بندے پر اثر انداز ہوتا ہے یہ بابا بندے پر اثر انداز ہوتا ہے یہ فلا جگہ جو ہے یہ ستارہ اثر انداز ہوتا ہے یہ عدد میرا نو اثر یہ ہیں وہ ساری چیزیں جن کے اندر دیگر قوم میں تو فسی فسی ہیں آپ ان کے اندر ساری فستے ہیں اور اس کو ہالی ووڈ کی جتنی موویز ہیں وہ اس کو پرموٹ کرتی ہیں وہ آپ کو میٹریکس اور بڑی بڑی موویز بناتے ہیں یہ مایہ تہزیب کی جناب فلان ڈکشنری ہے وہ یورپ جو سائنٹیفک اور چیزوں کو مانتا ہے وہ یورپ جب جب ہماکت والی چیزیں پیش کرتا ہے تو انسانوں کو حیرت نہیں ہونی چاہیے یہ ایک پہلی چیز ہے اس کی بڑی تفصیلات ہیں لیکن اگر کوئی آدمی اس کی تفصیلات میں جا کے اپنی توحید پکی کرنا چاہتا ہے تو کتاب التحید امام محمد بن عبدالوحاب کی جو شرع عردو میں ہدایت المستفید کے نام سے بھی موجود ہے ہے عربی میں لیکن عبدالو میں آگئی اور قرآن تو ایون ایون المواہدین کہ مواہدین کی آنکھوں کی تھنڈک کے نام سے دو جلدوں میں ہے یہ ہر ایک آدمی کے گھر میں اگر نہیں ہے تو وہ ایسی ہے کتاب ماشاءاللہ سعودی عرب نے چھپوائی اور وہ اس وقت پھیلائی آج کل پتہ نہیں ملنی رہی تو ایسی زبردست ہے کہ وہ دنیا کی ساری چیزوں سے جان چھوڑاتے اور یہ پہلی کتاب ہے جو مولانا اسحاق مرہوم کے پاس آنے کے فوری بعد یہ کتاب انہوں نے مجھے پڑھائی اور اس کے بعد سے پھر میری ایسی توحید پکی ہوئی کہ بے حمد اللہ تعالی دنیا کی چیزوں سے تو میرا ذہن ہٹ گیا کہ یہ کوئی فائدہ نفع نقصہ اس لئے اگر کلمے کے اندر یہ چیز نہیں ہے حکمت اگر آدمی لینا چاہتا ہے تو پہلی چیز یہ اس کے ساتھ ہے اس کو یہ سمجھ کر کلمہ پڑھنا پڑے گا پہلے یہ چار چیزیں سمجھ لے پھر وہ کلمہ سوچ کر پڑے کہ یہ چار چیزیں آیا مجھے سمجھ آگئی ہیں اب میں اصلی مسلمان بننے لگاؤں اب میں اصلی مسلمان نہیں ہیں کافر بھی یہ سمجھ لے کہ پہلے اس کو سمجھنا پڑے گا کلمہ اس سے کیا تقاضی کرے گا داخل ہونے سے پہلے اسلام خوب سوچ لے خوب سمجھ لے تشریح اس کی سمجھ لے